میرے مسلم بھائیوں بہنوں اور دوستو اسلام علیکم دوستو آج ہم پادری ابراہیم ریچمنٹ کی خود کی زبانی جانیں گے ان کے بارے میں آخر انہوں نے اسلام دھرم کیوں اور کیسے اپنایا اور کیسے ان کے چاہنے والے ہزاروں لوگوں نے بھی اسلام دھرم قبول کیا دوستو میں پندرہ سال سے ایک پادری تھا میں ساؤت افریقہ میں ایک چرچ کا رہنما یعنی مذہبی پیسوا تھا وہاں میرے ایک لاکھ سے زیادہ پیروکار تھے میں چرچ کے ایک کمرے میں سو رہا تھا اور یہ کمرہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور پھر میں نے ایک خواب دیکھا اس خواب میں کسی نے مجھ سے کہا کہ اپنے سارے پیروکار سے کہو سفید لیواز پہنو میں نے پوچھا مسلمانوں کا لیواز پھر میں نے سوچا یہ صرف ایک خواب ہے یہی خواب مجھے پھر آیا کہی بار آیا لیکن آخری خواب میں آنے والی آواز بہت پرجور تھی بہت ہی زوردار آخری خواب میں آنے والی آواز یہ تھی اپنے لوگوں سے کہو سفید کپڑے پہن لیں پھر میں چرچ میں اپنے لوگوں کے پاس گیا اور تمام لوگوں کو زمع کیا میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ تمام بات اپنے لوگوں کو بتاؤں گا میں ان کے پاس گیا اور ساری بات ان کو بتایا میں نے اپنے لوگوں سے کہا اللہ نے ہمیں آزانی کا راستہ دکھایا ہے سب نے میری بات سنی اور مان لی جب اگلی میٹنگ کا وقت آیا تب تمام کے تمام لوگ سفید لیواز پہنے ہوئے چرچ میں موجود تھے پھر میں نے چرچ کے اندر کلمہ پڑا پھر یہی کلمہ سارے چرچ میں موجود لوگوں نے پڑا اور اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہو گئے ایک ساتھ ہزاروں آدمی ایک جھٹ ہو کر کلمہ پڑھ رہے تھے ہم سب بہت خوش تھے پھر میں نے کچھ مسلمان بھائیوں کو ہمارے طرف آتے ہوئے دیکھا میں نے کہا میں تمہارا انتظار کر رہا تھا کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا تھا مجھے پتا تھا تم یہاں آوگے پھر انہوں نے مجھ سے کہا آپ حج پر جاؤ گے میں نے کہا حج اور میں میں حج پر کیسے جاؤں گا میں حج پر نہیں جا سکتا لیکن جب وہ دن آیا تب میں پندرہ سال سے ایک پادری تھا میں نے کہا میں کیسے جاؤں گا تم ضرور مزاق کر رہے ہو کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی راپے نکلے تب وہ اکیلے تھے اور میں بھی ان کے نقصے قدم پر چلوں گا اور میرا یہ یقین ہے کہ اگر میں آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقصے قدم پر چلوں گا تو ساؤتھ افریقہ میں میرے لاکھوں لوگ اسلام درم قبول کریں گے یہ جبل نور روشنیوں کا پہاڑ ہے اسے روشنیوں کا پہاڑ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اسلام کی روشنی یہاں سے فیلنا سرو ہوئی اور میں میرے خاندان سے ایسا پہلا فرجند ہوں جس نے اسے چھوا ہے اور یہ مٹی جو انتہائی مقدس ہے میں وہاں اوپر جانا چاہتا ہوں واقعی؟ ہاں یہ مشکل ہوگا نہیں کچھ بھی مشکل نہیں ہے جب آپ کے پاس ایمان والا دل ہو کچھ بھی مشکل نہیں ہے اللہ کے نام کے ساتھ کچھ بھی مشکل نہیں ہے میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ میں حج ادا کر رہا ہوں میں بہت زیادہ خوش قسمت ہوں دوستو یہ تھے پادری ابراہیم ریچمنٹ زن کو خواب کے ذریعے اسلام درم قبول کرنے کی نصیت ملی اور اللہ کا ایسا کرم ہوا ان کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگوں نے اسلام درم قبول کیا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سمیں پہ مل جائے دوستو ملتے ہیں اگلی بار نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا رکھئے خیال خدا حافظ